ہم آپ کے ساتھ بشاہ سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کر رہا ہے رائی پور سیج ہاں پور ممکھے ونٹری آجیت جوگی کی طبیعت خراب ہوئی ہے بی پی لو ہونے کے قارن اسپسال میں انہیں بھرتی کرایا گیا آج صبح انہیں ہو رہی تھی دکت اور سی نارین اسپسال میں انہیں بھرتی کرایا گیا آجیت جوگی کے نیجی نواز سے یہ جانکاری ملی ہے اور بڑا اپ ڈیٹ اس میں یہ ہے کہ امیت جوگی نے فون پر باتچیت میں کہا ہے کہ پاپا کو کاجیت اٹیک آیا ہے آجیت جوگی کی حالت گمبیر ہے اور یہ اسپسال لے جاتے وقت کی بھی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں بڑی خبر رائی پور سے تو آجیت جوگی جو کہ پور وہ مکھے منٹری رہے ہیں ان کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی اور اسپسال میں بھرتی انہیں کرایا گیا انہیں سانسے لینے میں تھوڑی تکلیف تھی اور اسپسال کتنی امرجنسی نے ان کو لے کر کے جائے جائے رہا ہے یہ اسپس کی تصویریں ہیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ ستی گمبیر ہے جو گی کی تو بی پی کم ہونے کے سارے اسپسال میں بھرتی کرایا گیا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پراہ سمتہ ہیمن شرما پون لائن پہ جوڑ گئے ہیں ہیمن کچھ تصویریں بھی سامنے آئی ہیں اسپسال لے جاتے وقت کی ستی کیا بتائی جا رہی ہے کچھ اپ ڈیٹ ان کی طبیعت کو لے کر کے مل پا رہے ہیں ہمن دیکھیں 36 کر کے پورا مکہ منتری عجید جوگی کی اچانک آج طبیعت بھگڑی ہے اور صبح سے ہی بی پی لوگ کی پریشانی ان کو ہو رہی تھی اور اس کے بعد ڈاکٹر ہی ان کے گھر پر پہنچے سے جو تمام بڑے ڈاکٹرز ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ عجید جوگی کو اسپدالیں بھرتی کرایا جائے گا اس کے بعد رازدانی کے سری نرہانہ ہسپیٹل عجید جوگی کو لائے گیا ہے اور مہیت جوگی جو ان کے بیٹے ہیں ان سے باتشیت کے میں جو جانکاری ہمیں مل پائی ہے اس کے مطابق انہوں نے جانکاری دیتو ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاپا کو کارڈیاک ارشت آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حالت زمیر ہے اس کے علاوہ جیسے ہی ان کو یہاں پر ہسپیٹا لائے گیا تدکال آئیشو میں بھرتی کرایا ہے اور ہسپیٹل کے جو تمام بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ذکبال کر رہے ہیں تو پھر آل جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق عجید جوگی کی حالت ہے وہ کمبیر بتائی جا رہی ہے جی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کے بیٹے نے اس بات کو کہا ہے کہ کاجیک اٹیک آیا ہے پاپا کو لیکن کیا اس بیٹ پریجنوں سے یا خود ان کے بیٹے سے ابھی تک باتشیت ہو پاری ہے میڈیا کے یا پھر جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں اسپطال میں ان سے کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے ہیلتھ بولیٹن کو لے کر کے دیکھیں امیر تجوگی جو ہیں وہ بلاسپور میں تھے اور جیسے ہی ان کو تبیت خراب ہونے کے بارے میں جانکاری ملی تدکال وہ بلاسپور سے روانہ ہو گئے ہیں وہ راتے میں ہی ہیں حالانکہ فون پر باتشیت میں انہوں نے اس بات کو شکا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ ابھی آ رہی ہے مکمتری بھوپیس بھگیل نے ان کے پریجنوں کو فون کر حالچال عجید جوگی کا جانا ہے تو یہ ابھی وقت کی بڑی خبر ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر کی بات کی جائے تو ہیلتھ بولیٹن ابھی چھوڑی دیر میں جاری ہوگا کیونکہ ابھی تورانت پندر منٹ پہلے ہی عجید جوگی کو اسپطال لیا گیا ہے اور تمام جو بڑے ڈاکٹر ہیں ابھی لکتار ان کی جانچ کر رہے ہیں تو کچھ دیر میں ان کی حالت کو لے کر یہاں پر دکارک بیان یہاں ہسپیلال کے عورت سے آ سکتا ہے جی جیسے کہ ایمند آپ ذکر کریں کہ محض پندرہ منٹ پہلی ہی اسپطال میں بھٹی کرائے گیا ہے جی جوگی کو لیکن کیا اس کے پہلے بھی ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی کچھ وقت سے دیکھیں پہلے ہی پہلے اگر بات کی جائے تو لگتار ان کی طبیعت خراب ہوتی رہی ہے لیکن آج اچانک صبح جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ صبح سے ان کو جو بی پی لوگ کی پریسانی ہیں وہ ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ عمر بھی ان کی زیادہ ہو گئی ہے پہلے بھی لگتار وہ یہاں پر رالدھانی کے اسپطال میں لمبے سمیں تک بیماد رہے تھے اس کے علاوہ ان کو گھڑگاؤں بھی لے جائے گیا تھا تو پوری طریقے سے ابھی دیکھا جائے ان کی جیسی کریٹیکل مانی جا رہی ہے کیونکہ اسپطال میں اس طریقے سے پہلے سی بیوستہ جب گھر سے عجید جوگی کو روانہ کیا گیا تو یہاں پر چوسن نظیر دی گئی تھی اسپطال میں کہ یہاں پر پریابت بیوستہ کر کے رکھے گیا اور جیسی ہی یہاں پر اسپطال میں عجید جوگی کو لائے گیا تمام جو گڑے ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی جانچ اپ کر رہے ہیں تو پھلحال جو ابھی جنکاریں نکل کر سامنے ہی ہیں اسپطال میں میں بھی موجود ہوں اور جو عجید جوگی کے نیشہائق ہیں وہ اسپطال میں موجود ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے پریجنوں کی تو ابھی پریجن کوئی ہاں پر نہیں ہے لیکن عجید جوگی بلاسپور سے راکور کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور پھلڈ دیر میں وہ اسپطال پہنچیں گے اس کے بعد اور عجید طور پر کیا اسیتی عجید جوگی کی ہے اس کے بارے میں پتہ چل پائے گا جی اب جیسے کہ ایمند آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلٹ بولیٹن ایک وقت بعد ہی جاری کیا جائے گا لیکن بطور انیلیسز کیا آپ نے کسی اور ڈاکٹر سے اس بارے میں چرچہ کرنے کی کوشش کی کہ اگر کارڈیاک اڈیک اس طریقے سے آتا ہے اور ایسی اسیتی میں اگر علاج کیا جاتا ہے تو مریض کی حالت کس طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کے ہیلٹ ایشوز کے ساتھ میں ایسا کچھ انیلیسز کسی ڈاکٹر سے بات چیت کے بعد نکل پایا دیکھیں اوچاریت پر پر کچھ اسپطال کے پرابندھن کے لوگوں سے ہماری بات چیت پوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ستی عزیت جوگی کی کیسی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ گمبیر حالت میں ابھی ان کو اسپطال لائے گیا ہے ان کو کارڈیاک اریشت آیا تھا اور ابھی ان کا علاج جاری ہے حالانکہ ہمیشہ یہ ریکھا جاتا ہے کہ کارڈیاک اریشت جس بھی بیکٹی کو آتا ہے اس کے حالت سے بھی کافی گمبیر بنی ہوتی ہے حالانکہ اب کیا ابھی کچھ دیر میں کچھ آئے گا وہ ابھی کچھ دیر میں کلیر ہوگا جو دوپٹرز ہیں انہوں نے لیکاری بیان آنا باقی ہے اس کے بعد ہی جو عزیت جوگی کے سواد پکی اس کے بارے میں پتہ چل پائے گا گستان جی ہیمت کیا اس بات کو لے کر بھی جانکاری مل پا رہی ہے کہ لگ بھک کتنے ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا علاج کر رہی ہوگی دیکھیں اسپطال کے جو مین تربندت ہیں وہ ایک طریقے سے ڈائریکٹر ہیں سنیل کھمکھا وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ عزیت جوگی کا دکھبال کر رہے ہیں جیسے ہی عزیت جوگی یہاں پر اسپطال ہوچے اس کے بعد تمام جو ڈاکٹرز ہیں ان کی نگرانی میں وہ لگتار آنے ہوئے ہیں اور لگتار ان کا جو تیشت ہے وہ بھی یہاں پر کیا جا رہا ہے تو پرارمبی طور پر ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجیت جوگی کی کارڈیت آرشت آنے سے حالت گمبیر ہے جی ہیمنت آپ بنے رہی ہے اس وقت اپنے درشکوں کو تھوڑا تصویروں کے بارے میں بھی پوری جانکاری تب تک میں بتا دیتی ہوں اپنے درشکوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایکسکیوسف تصویریں سواراج ایکسپیس ہی دکھا رہا ہے تو سواراج ایکسپیس ان ایکسکیوسف تصویروں کو دکھا رہا ہے محض 15 مجھ پہلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر پور مکھے منتری آجیت جوگی کو اسپطال میں اچانک سبھتی کرانا پڑ گیا کیونکہ ان کی حالت گمبیر دیکھی گئی انہیں ساس لینے میں تکلیف تھی اور جیسا کہ بڑا اپڈیٹ سواراج ایکسپیس اس وقت دکھا رہا ہے بڑا اپڈیٹ یہ ہے کہ میڈیا سے باتچیت میں دیت جوگی کے جو بیٹے ہیں انہوں نے بات کی تھی اور کہا کہ پاپا کو کادیاک اٹیک آیا ہے حالانکہ پہلے ایک خبری یہ تھی کہ گمبیر سٹی ہے اور سامانی طور پر بی پی بلڈ پریشر کی سمسیہ کے چلتے ہیں انہیں بھرتی کر آیا گیا ہے لیکن پوری پختہ جانکاری تب نکل کے سامنے آگئی جب خود ان کے بیٹے نے اس بات کو کہا کہ کادیاک اٹیک آیا ہے لگتا ہے ہمارے ساتھ ہیمن جڑے ہوئے ہیں جی ہیمن دیکھیں اس کا ابھی یہاں پر جیت جوگی کو اسپتال لائے گیا ہے اور ان کا علاج جاری ہے تمام ڈاکٹر سے نگرانی میں ان کا علاج چل رہا ہے اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ امیت جوگی بلاسپور سے رائپور کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور کچھ دیر بعد اسپتال پہنچیں گے اس کے علاوہ ان کے آت پاس جو ان کے نسائق ہیں وہ ابھی موجود ہیں صوبہ سے ہی ان کی طبیعت تھوڑی اچھی نہیں لگ رہی تھی اور بیٹی لوگ کی سمجھیا ان کو صوبہ سے ہی تھی اور اس کے بعد جو تمام بڑے ڈاکٹر سے ہیں وہ ان کے گھر پہنچے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی تھوڑی اچھیتی انکول ہوئی اس کے بعد ان کو سری نرائنہ ہسپٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں پر ان کی جو اچھیتی ہے وہ بھی کرٹیکل بتائی جا رہی ہے حالانکہ ہیمند لوکڈاؤن کا سمیں ہیں اور سوشل ڈسٹرنسنگ کی بات بھی کہی جا رہی ہے جانکاری ملتے ہی کیا ان کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے پہنچ رہے ہیں یا پہنچنے والے ہیں یا ابھی تک پہنچ چکے ہیں دیکھیں ان کے پارٹی کے کچھ سمرتک ضرور اسپطال پہنچے ہیں لیکن مکہ منتری بوپیس بھگیل نے پھون کر ان کے پریجنوں سے ان کا حال چال جانا ہے اور پوری بستو اچھیتی کی جانکاری مکہ منتری بوپیس بھگیل نے لی ہے تو حالکہ سمرتکوں کی بات کی جائے تو کچھ سمرتک ابھی اسپطال پہنچے ہوئے ہیں اور آنے کا سلسلہ اب سروح ہو گیا ہے سمرتکوں کا چلیے ہیمن بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے ہیں لیکن آپ نظر بنائے رکھئے گا آپ سے اپڈیٹ کریں گے تو چلیے آپ بولیچن میں بات کریں گے کورونا کے کہہر کی کورونا کے لیے ہیں